تو ایک باپر سے آپ سبی کا بہت بہت شواگت ہے جہاں دوستو مہاراشت اور ہڑیانہ کے بعد اب جھارکنڈ میں بھی ہونے جا رہے ہیں چنناف ایسے میں پرچاس روح ہونے کے بعد پہلا ایگزٹ پول کئی بڑے چینل کا یہ محاصر بھی آپ کو دکھائیں گے اگر آپ کو جنتہ کا ایگزٹ پول دکھائیں تو جنتہ نے یہاں پر رکبرداز کو 38 سیزدی یہاں پر مانا ہے کہ وہ ایک باپر سے مکمنتری بن سکتے ہیں ہیمن سورنیا پر 28 سیزدی اور بابولا مرانڈے 13% یہاں دوستو آپ کی جانگر کیلئے بڑا ہے کہ 30 نمبر کو پہلے چرنگ کے لئے 13 سیٹوں پر چناب ہونے ہیں اور اس کے نتیجے 23 دسمبر کو سامنے آ جائیں گے تو دو ہزار پانچ میں بھی پون بہومت کی سرکار نہیں آئی بلکہ گھڑ بندن کی سرکار بنی اور چار مکمنتری سوار بنے لیکن پانچ سال تک انہوں نے کارا نہیں کیا دو ہزار نو میں بھی کسی کی پون بہومت کی سرکار نہیں بنی اور جو آخریتیں بے حدی چوکانے ملے تھے جس میں کئی بار مکمنتری یہاں پر بدلتے نظر آئے راشت پتی شاسن لگا اس کے بعد دو ہزار چودہ کے نتیجی بھی آپ کے سامنے ہیں کہ کسی کو پون بہومت نہیں ملا موڈی سرکار کی اقبائی میں بی جی پی نے چناب لڑا لیکن پھر بھی بی جی پی 37 سیٹوں پر سمٹ گئی پھر بھی چار سیٹیں بہومت سے پیچھ رہی اور جس کا سمرتر اے جی ایس پارٹی نہ دیا لیکن اس بار کیا ہوگا بی جی پی کا کیونکہ بی جی پی اکیلی ہی چنابی میدان میں اتر چکی ہے اگر آپ کو جھارکنڈ کا اتحاس دکھائے تو ابھی تک کسی بھی پارٹی کو پون بہومت ایک بھی بار پرابط نہیں ہوا ہے یہ جھارکنڈ کا اتحاس ہے کہ کون کتنی سیٹوں پر چناب لڑ رہا ہے کیونکہ یہ کافی مہت پون ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون پارٹی کتنی سیٹوں پر چناب لڑ رہی ہے تب ہی اس کے آخرے آپ کو صحیح صحیح پرابط ہو سکتے ہیں دیکھئے جی ایم ایم پارٹی جو ہے وہ تیتالی سیٹوں پر اس بار چناب لڑ رہی ہے اور آر جی ڈی ساتھ کانگری سے کتیس یہ مہا گھڑ بندن ہے اے جی ایسے جو پارٹی ہے وہ چھبی سیٹوں پر چناب لڑ رہی ہے اکیلے چنابی میدان میں کیونکہ پچھلے بار جو ہے بی جی پی کو سمرتن دیا تھا اور بی جی پی کے ساتھ چناب لڑی ہے لیکن اس بار بی جی پی اکیلے ہی چنابی میدان میں اُسر چکی ہے جی بی ایم پارٹی پچاس سیٹوں پر چناب لڑے گی یہ بھی کامی مہت پون ہوگا کہ جی بی ایم پارٹی جو ہے وہ کس کو سمرتن دے گی کیونکہ اگر آخرے دکھائیں آپ کو اتیاز دکھائیں تو اب تک گڑ بندن کی ہی سرکار بنی ہے تو کیا گڑ بندن کی ہی سرکار 2019 میں بنے گی یا پھر بی جی پی اکیلے ہی دم پر یہاں پر بجائب رابط کرے گی اگر انہ دن کی بات کے تو یہاں پر سی پی آئی جو پارٹی وہ بھی سیٹوں پر ای ایم سے جو ہے پندرہ سیٹوں پر بی ایس سے بیس اور یہاں پر اے آئی ایم آئی جو ہے بسولہ سیٹوں پر چناب لڑنے جا رہی ہے اس کے علاوہ جیڈیوں کی بات کے تو وہ بھی بیس سیٹوں پر چناب یہاں پر لڑے گی اگر بی جی پی کی بات کے تو بی جی پی اسی سیٹوں پر یہاں پر چناب لڑنے جا رہی ہے اور ایک سیٹ یہاں پر نیدلی کے لیے بی جی پی نے چھوڑ رہی ہے تو بی جی پی اکیلے ہی میدان میں ہے اور اب کی بار کا اس کا نارہ کے اب کی بار 65 پار کیا اتحاس کو وہ بدل پائے گی یا نہیں آنکرے آپ کے لیے 30 سے 25 سیٹوں پر سمٹ سکتی ہے جس پرکار کے آپ نے بی جی پی کو ہر طرف نقشان ہوگا ہے اور سیٹوں میں گھٹا ہوگا ہے کہیں بھی بی جی پی کو بڑوتری نہیں ملی ہے اس حساب سے بی جی پی کو 37 سے گھٹ کر یہاں پر 20 سے 25 سیٹوں پر سمٹ سکتی ہے اور یہاں پر اگر بات کے جے ایم ایم کی تو وہ 230 سیٹوں پر یہاں پر آ سکتی ہے اب بات کر لیتے ہیں مہا گر بندن کی جس میں جے ایم ایم کانگریس اور آر جی ڈی یہاں پر سمٹ لیتا ہے اس مہا گر بندن کو 50 سیٹیں ملنے کا مال لگایا جا رہا ہے اگزٹ پول کے انشار ادھر کی بات کریں تو یہاں پر 4 سے 5 سیٹ ان کی خاتی میں جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ انہ چینل کا اگزٹ پول کیا کہتا ہے اس کے انشار جو مہا گر بندن اس کو 45 سیٹیں مل سکتی ہیں جے ایم ایم کو 2 سیٹیں مل سکتی ہیں ایجو ایسو جو پارٹی اس کو 4 سیٹ مل سکتی ہیں بی جی بی کیلئے 27 اور ادھر کیلئے 30 سیٹ یہاں پر مل سکتی ہیں ایک اور ایگزٹ پول کے آنکڑے اگر آپ کو دیکھا ہے تو یہاں پر کانگریس کو یہاں سے 5 سے 8 سیٹ ملنے کی امید ہے جے ایم ایم پارٹی کو 24 سے 30 اگر ان دونوں سیٹوں کو ملا دیا جائے تو یہ 38 ہو جاتا ہے اور آر جی ڈی بھی یہاں پر سملت ہے تو یہاں پر جے ایم ایم اس بار سرکار بنا سکتی ہے یہ آنکڑے نکل کا سامنے آ رہے ہیں اور جہاں پر بات کل جے بھی ہم کے لئے تو 3 سے 6 سیٹ یہاں پر مل سکتی ہیں بی جی بی کی بات کل تو 25 سے 32 سیٹ مل سکتی ہیں پھر بھی آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ یہ فائنال آکڑے نہیں ہے فائنال آکڑے آپ کو 23 دسمبر کو کلیر ہو جائیں گے کس کی بنے گی سرکار لیکن یہاں پر جو جانکاری ملی ہے اس کے موشعر میں نے آپ کو یہ جانکاری دے دی ہے کہ اس طرح کے آکڑے سامنے نکل کر آ رہے ہیں پھر بھی آپ کو کہہ لگتا ہے کیا جھرکن کے اندر بی جی بی سرکار بن پائے گی یا نہیں کیا بی جی پی جھرکن کے اندر بنتی آئی ہے لیکن بی جی پی اس بار کچھ الگ کرنے والی ہے تو اپنی جو بیڈا ہے کمڈ بوکس میں دے سکتے ہیں اور چینل کو اگر آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو کل لیں تاکہ آنے والی جانکاری کا نوڑ امشن آپ کو ٹائم ٹائم ملتا رہے